خبر کراسی سے جس کے علاقے شیرشاہ میں امارت گرنے سے بندرہ افراد چابہک اور سولہ سخمی ہو گئے چابہک افراد میں رکنے قومی اسمبلی عالم گیر خان کے والد بھی شامل ہیں حکام کے مطابق امارت گیس لکھٹ سے ہونے والے دھماکے سے گری متعدد افراد کے ملبہ تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے جنہیں ریسکیو کرنے کے لیے ہیں ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری مشین وری استعمال کی جارہی ہے حادثی کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے گورنس سندھ اور وزیراعلا نے کمیشنر اور آئی جی پولیس سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی ہے کراچی میں شیرشاہ پراچہ چوک کے قریب امارت زمین بوس ہو گئی نالے پر بنی دو منزلہ امارت میں نیجی بینک اور دفاتر قائم تھے گیس برنے سے امارت میں دھماکہ ہوا تو گراؤنڈ فلور کا بڑا حصہ نالے میں جا گرا فرنیچر ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا نزدیک تھڑی گاڑیاں بھی بری طرح متاثر ہوئیں ایوی مشینری کی مدد سے امارت کا ملوہ ہٹانے کے علاوہ گوتہ خورٹ ٹیم نے نالے میں سچ اینڈ ریسکیو آپریشن کیا ڈپٹی کمیشنر زلہ غربی کے مطابق یہ امارت 1960 کی دہائی میں قائم کی گئی تھی نوٹس لیا تو مالکان نے دستاویزات دکھائیں سیکریٹری داخلہ سندھ بھی وہاں پہنچے کہا نالے پر قائم امارتوں کے بنائے گئے لیس پیپرز قانونی احسیت نہیں رکھتے جلد تجازات کے خلاف گرینڈ آپریشن ہوگا ڈی آئی جی جنوبی شدیل کریم کھرل نے ہم نیوز کو بتایا کہ ایس پی انویسٹیگیشن کیماری کی سربرائی میں تحقیقاتی ٹیم قائم کر دی گئی ہے زلہ پولیس کی جانب سے آئی جی سندھ کو ریپورٹ ارسال کر دی گئی پولیس ریپورٹ کے مطابق دھماکہ ایک بچکر چونتیس منٹ پر ہوا دھماکے سے ملبہ سڑک پر گننے سے زخمیوں میں زافہ ہوا واقعے میں تقریب کاری کے کوئی شواہد نہیں ملے